hi guys آپ سب کیسے ہو i hope آپ سب بہت اچھے ہوں گے سوست ہوں گے مز ہوں گے so guys چلیں شروع کرتے ہیں آج کا بلوک so guys صبح صبح آگئے گھر کی صفائی کرنے کے لیے بہتی چاروں طرف چالی بغیرہ ہوا تھا اور جیسے سب برات ہے نا تو اس ٹائم پہ تو گھر کا صفائی بہتی کرنا جلوری ہے تو اسی لیے میں نے سوچا کہ صفائی کر لوں اور تو باقی نہیں ہے دو چار دن کے اندر مطلب سب برات ہے اور ایسے تو نورملی ہم لوگ تو یہ جالی اس بغیرہ ساپ کرتی لیکن ہفتے میں ایک ہفتہ نہیں کرتے تو جالی پڑ جاتا ہے اور اتنا جلد جلدی جالی وغیرہ ہو جاتا ہے کہ کیا بتاؤ یہاں اتنا جیدہ مکھڑی وغیرہ ہے نا کہ دو چار دن کے اندر ہی جالی ہو جاتا ہے تو بہت ہی مطلب بہت جالی پڑا تھا تو گندہ بھی ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آج ہی یہ پورا جالی وغیرہ ساپ کر لو پھر اس کے بعد جیسے جالی ساپ کرتے نا یہ داسٹنگ وغیرہ پھر گھر پورا گندہ ہو جاتا ہے جیسے یہ پورا مطلب جیسے بہت ہی جو بالو ہوتا ہے نا وہ سب کچھ اور پھر یہ کرنے میں بہت ہی دکت ہوتا ہے پتہ ہے اگر آنکھ میں کچھ گر جائے نا تو آنکھ میں بہت ہی پروپلیم ہوتا ہے اور ایسے اوپر میں ہاتھ اٹھا اٹھا کے کرتے تو ہاتھ میں بھی درد ہوتا ہے تو پورا گھر کا آج دیکھیں پورا گھر کا میں آج یہ تسٹنگ وغیرہ کر لوگی یہ پہلے جالی ساپ کروں گی پھر اس کے بعد جھاڑو بھی لگاؤں گی اور کپڑا میں نے دھو دیا تھا کل تھوڑا سا کپڑا دھویا تھا اور آج مطلب ایک دن میں بہت ہی زیادہ نہیں دھو سکیں گے کیونکہ سکھانے کے بھی وہ چاہیے جگہ بھی چاہیے رسی ہے پھر بھی ایک دن میں زیادہ دھونے میں بھی دکت ہوتا ہے تکلیب بھی ہوتا ہے تو یہی بات ہے پہلے جھاڑو لگا لیں نہیں پہلے یہ جالی ساپ کر لیں گے پھر اس کے بعد جھاڑو لگا لیں گے اور ہاں اسی لئے آج تھوڑا سا لیٹ سی جھاڑو لگایا ممی کو میں نے بولا کہ سوپہ لگانے کی کوئی جرورت نہیں ہے اور پھر حال بیٹا سکول چلا گیا ہے اس کے بعد میں یہ سب چالی وغیرہ ساپ کریوں کیونکہ بیٹے کو یہ جو ہے نا دسٹ آلرڈی ہے اور اس دسٹ صرف دسٹ سے نہیں یہ جو خاس وغیرہ ہوتا ہے اس سے بھی آلرڈی ہے بہت ساڑا چیزوں سے بیٹے کو آلرڈی ہے اور اگر جیسے جبردستی کچھ کر لینا پھر بھی اسے خاسی وغیرہ ہوتا ہے تو اس لئے بیٹے کو پرابلم نہ ہو اس لئے میں نے سوچا کہ سکول چلا جائے پھر اس کے بعد ہی یہ ساپ سبھائی کا کام کرلوں گی تو تھوڑا بہت جیسے آج کروں گی ایک دن میں بہت زیادہ کریں گے تو تھک بھی جائیں گے اور تکلیب بھی ہوتا ہے اور پھر ٹائم کے اندر کرنا پڑتا ہے جیسے بیٹا سکول گیا ہے اس کے اندر جو جو کرنا پڑیں گے جتنا پوسیبل ہے اتنا کر لوں گی اور پھر بیٹا جب آ جائے گا پھر ہوگا کیونکہ اس کو کھلانا اس کو نہلانا پہلے اس کو کھلانا پھر اس کا کام کرتے کرتے ہی میرا ٹائم چلا جاتا ہے تو گھر کام کرنے میں بہت ہی وہ ہو جاتا پھر کھانا بھی بنانا پڑے گا تو اسی لئے پورا گھر آج دیکھئے یہ میں جیسے تھوڑا سا آنکھوں میں گر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا تو دیکھیں یہ گھر ہو گیا سفائی اور پھر جائیں گے ہال میں جہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں تو یہ بھی دیکھیں اور اس کو بھی سفائی کر لوں گی جیسے سب لوگ یہ ساپ سفائی جیسے گھر کی سفائی کپڑ دھو یہ سب کرتے تو ہم لوگ ہمیسے ہی لگ یہ جو اس ٹائم پہ سپیشل کرنا بھی چاہیے اس ٹائم پہ ہر کوئی مسلم جو ہوتا ہے ان کے گھر میں سفائی کا خیال جیسے رکھتے ہے اس ٹائم پہ سال میں کوئی کچھ کرے یا نہ کرے لیکن اس ٹائم پہ کسی کو کرنا ہے جیسے مٹی کا گھر جن لوگ کا گھر ہوتا ہے مٹی کا گھر تو پوچھا نہیں لگا لیکن ہمیسے نہیں لگا پاتے کبھی کبھی لگا لگا جیسے مٹی کے گھر میں بھی پوچھا لگا جاتا ہے جیسے جالی سا پہ لیا جھارو جھارو خرم سلام جھارو دھو گھر دکھ دوسرا ڈی لگا ڈی 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 تو گائز یہی ہے اور بہت ساتھ گھر میں ایسے نورملی جھارو دو تین ہے کیونکہ پہلے جب دھنتراس ہوا کرتا تھا نا تو اس ٹائم پہ تو جھارو کھڑتے تو بہت سارا جھارو ہے فیلہال تو اس سال کچھ نہیں کیا اور ہم لوگوں نے تو اپنا مذہبی چینج کر لیا تو آپ لوگوں کو تو پتائیے تو اس روم میں بھی دیکھئے بیٹ کو تھوڑا سا جھارو لگا رہی ہوں کیونکہ اور یہ جھارو ہے نا بیٹ ساپ کرنے کا ہی جھارو ہے تو گائز دیکھئے یہ جو پھر اس کے بعد یہ والا روم بھی جھارو لگا لوں گی تو سب روم میں ہی آج چالیس آپ کیا ہے اور سب روم کا ہی آج سفائی کر لوں گی اور یہ جو بیٹ کے جو نیچے ہے نا ممی نے پہلی ہی سب بیٹ کے نیچے سفائی کر دیا تھا تو اس لئے بیٹ کے نیچے سفائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تو ممی نے کل کر دیا تھا اور دیکھئے بیٹ کے نیچے نا ہے یہ سب کھانا جیسے بسکیٹ اور مورمورا کا ڈببا سب کھانا وغیرہ سب رہتے ہیں کھانا وغیرہ تو یہ سب تھوڑا سا نکال کے اس کے نیچے بھی تھوڑا سا جھارو لگا لوں گی اور پھر اس کے بعد نا تھوڑا بہت کپڑا دھوئے تھے نا کل تو وہی کپڑا سمیٹ لیں گے پوچھا بھی لگا لیں گے کیونکہ گھر جب جیسے جیسے جھارو لگانے کے بعد بھی گھر نا جیسے ہم لوگ چالیس آپ کرتے ہیں نا گھر بہت ہی گندہ ہو جاتا ہے تو اسی لیے نا پہلے آج پوچھا لگائیں گے کیونکہ گھر گندہ ہے اور پھر اس کے بعد جائیں گے کھانا بنانے میں کھانا آج جادہ مطلب ممی تھوڑا سا مچھلی لائی تھی بیٹے کو جب سکول دینے کے لیے گئے تھے نا اس ٹائم پہ مارکٹ سے تھوڑا مچھلی خرید کے لائے تھے تو یہ مچھلی آج پکے گا تھوڑا سا وہی اس کو کہا کیا کہتے ہیں ہاں کھرے لے کرے لہا کرے لہا کرے لہا کرے لہا کرے لہا کو اچھلی کھر ہے کھریا مٹر کو کھوڑا شووٹی لگانڈ السامیں کھانا بھی اور پہ turn رہن سہن پہنابہ بھی الگ ہوتا ہے بنگالی لوگ بہت ہی ہیں چاہیے ہیں ہم بنگالی لوگ ایک سبجی سے ہم لوگ کبھی سادسفائی نہیں ہوتے ایک سبجی اور چاول بنا ہے ہم لوگوں کو دو سبجی چاہیے مطلب تین ہو تو اور بھی اچھا چار ہو تو اور بھی اچھا لیکن مجھم دو سبجی چاہیے جیسے مچھلی پکائے اس کے ساتھ اور ایک چیز مطلب دو چیکن بنا ہے اس کے ساتھ اور ایک چیز یا دو چیز ایسے کر کے بنتا ہے تو یہی بات ہے تو دیکھیں پوٹا کتنا گندگی نکالا ہے گھر سے دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو جھو مطلب جالی وغیرہ یہ دیکھیں یہ مطلب کتنا سارا دیکھیں گندہ سب نکلا ہے تو اس کو اٹھا کے پھیک دیا اور پھر بعد میں یہ جھارو لگا لوں گی اور پھر حال لگ میمی یہاں پہ مچھلی کو اچھی طریقے سے دھو کے یہاں پہ ممی فرائی کر رہے ہیں کیونکہ میں نے بولا کہ مچھلی خراب ہو جائے گی کیونکہ تھوڑا سا غرم موسم ہے permission تو اس موسم میں مچھلی خراب ہو جاتا ہے تو پیچ میں رکھو نہیں تو تھوڑا سا میں نے بولا کہ تل کے رکھنے کے لیے مچھلی کو تل لیں گے تو مچھلی پھر میں بعد میں بنا لوں گی تو کوئی دکت نہیں ہوگا تو مامی کو میں نے بولا کہ مامی نے دھو دیا تھا مچھلی نمک ہلدی لگا کے تو مامی نے بولا کہ مچھلی کو تلنے کے لیے بھی تھوڑا سا مچھلی تل دیگی نا پھر اس کے بعد میں بنا لوں گی کھانا اور فیلحال یہ دیکھیں یہ سب بیٹ سیٹ وغیرہ میں کل دھوئی تھی تو یہ سب بستر میں پورا پھیلا ہوا تھا تو اس کو بھی سمیت لوں گی اور فیلحال وہی مچھلی جو ہے نا اسی کا آج آلو کے ساتھ بناوں گی کیونکہ بیٹا تو وہی اسی کے بینہ بیٹے کو نہیں چلتا اور میرا بیٹا جو ہے نا مطلب ہم لوگوں کی حساب سے نہیں کھاتا اسے جو کھانا پسند ہے وہ وہی کھاتے اور ہاں اگر میں نہیں دوں گی نا تو بھوکا ہی رہے گا لیکن کھائے گا نہیں ایسی بات ہے تو تھوڑی نا اس کو بھوکا رکھ سکتے ہو تو اسے مچھلی آلو سے ہی کھانا ہے اور ہم لوگوں کو کچھ کر بھی نہیں سکتے جیسے ٹائم کے اندر بھی بنانا پڑتا ہے بیٹا سکول سے جب آ جائے گا پھر اور کام کرنے پہ بہت ٹائم لگ جائے گا تو جلدی جلدی یہ سب کام ختم کر کے پھر اس کے بعد کھانا بنانے کے لیے چلے جائیں گے تو پوچھا بھی لگانا پڑے گا کیونکہ گھر گندہ ہے تو جتنا بھی جھارو لگاتے ہیں جالی والی ساپ کرنے کے بعد گھر نہ پھر بھی جھارو لگانے کے بعد بھی پھر بھی گندہ ہوتا ہے یہی بات ہے سب رات جو ہوتا ہے سب رات تو اس ٹائم پہ بہت کچھ ہوتا ہے جیسے علوہ وغیرہ جیسے جو کبر جیارت ہوتا ہے کبرستان میں جیارت کرنے جاتے ہیں جیسے بچے لوگ اپنے ممی پاپا ان لوگوں کے کبر میں جا کے دعا وغیرہ کرتے ہیں جیارت کرتے ہیں پہلا سال ہے میرے بیٹے کا کیونکہ اس نے کبھی بھی نہیں گیا کبھی بھی نہیں اسے پتا ہی نہیں تھا ہم لوگوں کو تو بتائیے ہندو کی ہندو کسٹ کی اس طرح ہم لوگ ہندو مذہب سے پہلے رہتے تھے اور اسی کی طرح لائف سٹائل کٹ آتے تھے اور جب ہزبین کا ڈیتھ ہوا تب ہی اسے پتا چلا کہ یہی بات ہے تو فیلحال اس کے پاپا تو وہاں پہ جانا پڑے گا کہ گاؤں میں جہاں پہ میرے ہزبین کا گھر ہے تو وہاں پہ جائے گا اس دن اور پہلے سے ہی گھر سفائی کر رہی ہو کیونکہ اس ٹائنگ پہ تو گھر کا سفائی اور بہت کچھ سفائی یہ باقی ہے دھیرے دھیرے کر لیں گے کیونکہ ایک دن میں زیادہ کام کریں گے تو بہت دکت ہوتا ہے دھگ بھی جاتے ہیں پتا ہے تو یہی بات ہے تو یہ سب سمیٹ کے پھر نہ جائیں گے پوچھا لگانے کے پھر اس کے بعد آج کھانا بنائیں گے اور گائز آپ لوگ ساہت سوچ رہے ہاں پہلے تو دھن ترج بھی ہوا کرتا تھا کہ دیکھیں کتنا سارا جھارو ہے آپ لوگوں کو بولا کہ ہر سال جھارو کریتے تھے لیکن سپینٹ کے دیت کے بعد تو وہ مطلب سب کچھ بند کر دیا اور ہاں آپ لوگوں کو ساید سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ تو ہندو لائپ سٹائل جی رہے تھے تو اچانک جب اسلام اپنایا تو ان لوگوں کا لائپ کیسا ہوا تو یہاں یہ تو بہت بڑی بات ہے تو انسان ایک لائپ اتنا سال تک گزارتے ہیں اور پھر اس کے بعد لائپ اچانک چینج ہوتا جاتا ہے تو تھوڑا تو دکت ہوتا ہے اور اس میں کوئی بات نہیں ہے دکت تو ہر چیز میں ہی ہوتا ہے جیسے ایڈزٹ کرنے میں ہی وہی بات ہے سو گائز دیکھیں یہ سب سمجھ لیا کچھ اس کے اندر جو ہے نا اس کے اندر پالتی جو بیک ہے نا اس میں اندر رکھ دیا اور کچھ میں یہاں پہ سمجھ کے یہاں پہ رکھ دوں گی اور تھوڑا سا بیٹ کو بھی صفائی کر دوں گی تو یہی بات ہے اور ہاں جیسے ہمارے گھر میں پوچھا بغیرہ ہوتا تھا تو یہ سب کچھ بھگوان کا کیا ہوا کیا ہوا ہاں سب چیز کا میں دینے جب آپ چرور دوں گی کہ ہمارے گھر میں بھگوان رہتے تھے تو ان کا کیا ہوا وہ سب کیا کیا میں نے اور فیلحال ہاں اور ایک بات ہے سب لوگ بولتے ہیں اور سوچتے ہیں اور فیلحال دیکھیں پوچھا لگا رہی ہوں اور پھر اس کے بعد کھانا بناوں گی تو سب لوگ بولتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اسلام مجھب جو کوئی بھی اپناتا ہے اسے گائے کا گوز کھانا پڑتا ہے یا اسلام میں آنے سے ہی گائے کا گوز کھانا پڑے گا اس کا جواب میں آپ لوگوں کو ایک دن جرور دوں گی کہ گائے کا گوز کھانا پڑتا ہے کیا کرتا کیا کیا کرنا پڑتا ہے یا نہیں اس کا جواب میں اس کا ویڈیو بہت ہی جلدی آئے گا کہ اسلام میں گائے کا گوز کھانے سے ہی اسلام مذہب آپ لوگ اپنا سکتے ہو کوئی اپنا سکتا ہے اندو ہو کے کیا گائے کا گوز کھائے یہ سب بہت ہی یہ سب بات ہے ایک دن بہت یہ والا بلوگ لے کے ضرور آئیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ ضرور سیئر کریں گے فیلال تو پوچھا لگا رہی ہوں پورا گھر پوچھ لیا اور فیلال سیری وغیرہ تھوڑا سا باقی ہے وہ سب بات میں کر لیں گے اس پہلے یہ سب گھر میں پوچھا لگا کے پھر بیٹا بھی آ چکا ہے اور تھوڑا سا اسی لیے جلدی جلدی پوچھا لگا لیا اور اس کو نا تھوڑا سا نہلا کے پھر بعد میں یہ سیری وغیرہ اس کو پوچھا لگائیں گے کیونکہ ایک ساتھ تو سب کام نہیں ہوتا تو ہاں ہر دن سیری وغیرہ بھی پوچھا لگا تھے فیلال دیکھئے سیری وغیرہ سب کچھ پوچھا لگا لیا بیٹے کو نہلا بھی دیا اور یہاں پہ آگئی ہو کھانا بنانے میں دیکھئے آلو اور پیاج کے ساتھ یہ جو مچھلی کا جھول بن رہا ہے بیٹے کا پسند دیتا اور اور اس میں تھوڑا سا مٹر اور تھوڑا سا ٹماٹر بھی ڈال دوں گی اور یہی بیٹا کھائے گا اور ایک پیس مچھلی میں نے رکھ دیا ہے اپنے لیے اور الگ سے اس کے لیے مطلب آلو سے جھول بنا رہی ہوں یہ اچھے تنا پسند ہے کہ کوئی کچھ اچھا نہیں لگتا میرے بیٹے کو تو اسی کے حساب سے بنا رہی ہوں کھانا اور تھوڑا سا کریلا آلو فرائی کرلوں گی وہ آج نہیں سیئر کی آپ لوگوں کے ساتھ تو ویڈیو بہت بڑا ہو رہا ہے اسی لیے زیادہ کچھ اور نہیں سیئر کر پاؤں گی اور گائز یہی ہے جندگی جیسے مطلب ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارا جندگی اچھی طریقے سے بیٹ رہے تو بیٹنے دو پتہ نہیں کہاں کون سے موڈ پی فل سٹاپ پڑ جائے ہمیں بھی نہیں پتہ تو جندگی کا کچھ بھروسہ نہیں گائز اور جیتے جیتے سب کچھ مطلب جندگی میں کرنا بہت ہی ضروری ہے اور میں نے یہاں پہ کھانا بھی بنا دیا اور وہی جو بات ہے نا اگلے آنے والے ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ جرور میں سیئر کروں گی اور آج کا ویڈیو یہاں پہ کتم کرتے ہو بائی بائی گائز